ساڑک حادثات کا سلسلہ جمکشمیر میں بدستور جاری موت کاراک جمکشمیر کی ساڑکوں پہ بدستور جاری اور افسوسنا خبر ایک اور ساڑک حادثہ آپ تک پہنچانی کی کوشش کریں گے جو کچھ گیر پہلے ہی جس میں دو سیاہ جو ٹورسٹ یہاں پہ سیرو تفری کے گھر سے آئے تھے بدقسمتی سے ان کی ٹیکسی کو ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے اور یہ حادثہ جو ہے یہ نیشنل ہائیوے پہ پیش آیا ہے اگر ہم دیکھیں لاوے پورا ایریا میں ان کی جو گاڑی ہے اس کی ٹیکر ایک ٹرک کے ساتھ ہوئی ہے اور اس میں اگر ہم دیکھیں جو انیشنل رپورٹ ہم تک پہنچا ہے اس میں یہ دونوں جو سیاہ ہے جو سیرو تفری کے گھر سے یہاں آئے تھے یہ اس میں زخمی بتائے جا رہا ہے اور یہ حادثہ میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں لاوے پورا نیشنل ہائیوے کے قریب یہ حادثہ پیش آیا ہے اور ان دونوں سیاہوں کو وہاں پہ نزدی کے ہسپٹل نورہ ہسپٹل پہنچایا گیا ہے جہاں پہ ان کا علاجہ مالجہ جاری ہے اور اگر ہم دیکھیں ساڑک حادثات اگر ماضی کا مشاہدہ کرے بے شک ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملے گی کہ ساڑک حادثات بہت زیادہ بڑے ہیں لیکن اس کے بعد اگر ہم پچھلے پانچ سے چھے دن کا محاصبہ کرے پچھلے پانچ سے چھے دن کی طرف نظر ڈالے تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا ہمیں اس بات کے ثبوت ملیں گے کہ ساڑک حادثات خطرناک حد تک بڑھ چکے ہیں اور یہ حسوس ناق واقعہ شہری سرینگر کے آوٹسپرٹ لاوی پورا ایریا میں پیش آیا ہے جہاں پہ دو سیاہ زخمی ہوئے ہیں ان کی گاڑی ان کی گاڑی کی ٹاکر ٹرک کے ساتھ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں یہ دونوں سیاہ زخمی بتایا جا رہا ہے اور ان کی بازہ کا شناکت بھی آئی ہے اور ان کی شناکت اسمہ شیک اور شبیر احمد یہ دونوں رہنے والے بنگلور کے ہیں اور ان کو ہسپتال شفٹ کیا گیا ہے جہاں پہ ان کا علاجہ مالجہ جاری ہے پولیس نے اس زمن میں کیس درج کر کے ت سامنے آتا ہے وہ ہم سب سے پہلے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے فلال مجھے اور میرے کیمرہ پسند آرکیو مغل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگبار